رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے میمیا بیوی خاص طور پر نئے جوڑے رمضان میں ہم بستری کرنے کو لے کر کنفیوز رہتے ہیں اور نئی نئی شادی کی وجہ سے وہ رمضان کے مہینے میں مبشت سیکس کرنے کے بعد مجھے مکمل جانکاری نہیں ہوتی رمضان کے مہینے میں زیاد سے زیاد عبادت کی جانی چاہیے لیکن اگر کسی کو سیکس کا احساس مہینہ ہے تو اسلام میں رمضان کے مہین میں جب روزہ اس کا مطلب ہے کہ روزہ کھول لیا جاتا ہے تب سے روزہ رکھنے میں انسان سہر کے وقت تک میں بیوی اور شوہر میرا مطلب ہے میاں بیوی سیکس کر سکتے ہیں رمضان میں ہم بستری کا ہاں ہی تارکہ کی رات میں ہی مبشرت کی جائے اور بہتر ہاں کے رات ہی میں غسل غسل کر لیا جائے اور پاک صاف ہو کر کے سویا جائے کیونکہ ہم بستری کے بعد غسل پاکی کے لیے بہت اہم ہاں اور غسل غسل کے لیے ہلک تک پانی لے کر گھرانا کرنا ضروری ضرورت ہوتا ہے تو روزہ رکھنے سے پہلے یہ کرنا بہت بہتر ہے میرا مطلب ہے کہ روزے کا وقت شروع ہونے سے پہلے غسل کر لے گا یہ سب سے بہتر ہے رمضان کے مہینے میں دن میں جب مرد عورت کا روزہ ہوتا ہے تب جنسی مملت سیکس کے برے میں مانا جنسی خاص کے ساتھ اپنی بیوی کو بھی چھو لینا بہتر نہیں ہے کچھ شوہر شوہر اپنی بیوی کو کس کرنے کے ننگے مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا روز کی ہلت میں بیوی کو کس کر سکتے ہیں ہم آپ کو ہاں تجویز دینا چاہتے ہیں کہ آپ ٹائپ ہے سوال کا جواب کسی علیم اسلامی اسکالر سے ہی عالم کرے تو بہتر ہوگا جو آپ کو مسئلے کی باریکی کے ساتھ سوال کا جواب دے سکتا ہے لیکن مختصرہ میرے علم کے مطابق جنسی خاص احساس کے ساتھ اپنی بیوی کو روز کی ہلت میں بوسا دینا بہتر نہیں ہے